آج کی یہ آلو کی ترکاری جہاں بہت مزے کی ہے اس طرح کی اور بھی میں نے آلو کی ترکاری کی ریسپی دیو ہی ہے جو ناشتے کے لیے بنائے جاتے ہیں سہری کے وقت رمضان میں اس طرح کے آلو بہت اچھے لگیں گے تو ایسے ترکیب کا میں نے اس ویڈیو کے لازٹ میں لنک دیا ہوئے ہے تو اس کو بھی ضرور کلک کی جائے گا اور جانئے گا کہ مغزدہ سے مختلف قسم کی آلو کی ترکاری کیسے بنائے جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں خوش و خرم آباد رکھیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے ناشتے کے لیے پہلی سہری کے لیے آلو کی ریسپی شر کر جا رہی ہوں آلو کی ترکاری بن رہی ہے کیسے بن رہی ہے میں نے کیا کیا اس کے ساتھ اس کے میں ٹرپس این ٹرکس ہیں اس کی تو چلے آپ چل کے ریسپی دیکھئے اور اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کرنا بھی مت بھولیے گا اس سے آپ کو ہر نئی ریسپی کا نوٹفکیشن ملتا ہے تو چلے چل کے آپ ریسپی دیکھئے اور جانئے کہ پہلی سہری کے لیے ناشتے کے لیے میں آلو کی ترکاری کس طرح سے بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میرے پاس ابلے ہوئے آلو ہیں آدھا کلو کے قریب ان کو میں نے بس یہ اس طرح دو دو پیس کر رہی ہوں دو کر لے چار کر لے ایسے چار کر لے ٹھیک ہے اس نے بعد میں پسنے ہی ہے یہ وائل کر کے ان کو میں چاچر پیس کر رہی ہوں تو اس طرح یہ سارے آلو میں نے کاٹ کے رکھ لیے یہاں پیجولان کر دیا ہے کراہی اس کے اوپر رکھ دیا ہے تھوڑا سا آئل میں نے اس کے پہلے ڈالا تھا کہ وہ یہ لوہے کی کراہی ہے نا نانسٹک نہیں ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا یہ جب اس میں آئل ڈال دیں تو یہ پورا نانسٹک کا ہی کام کرتی ہے یہ بہت اچھی ہے تو اس میں میں تقریباً قوارٹر کپ سے تھوڑا سا زیادہ ون تھرڈ کپ جو ہے یہ میں اس میں آئل ڈال دیا 7 میں آئل میں میں ڈالوں گی 1 1 1 2 2 1 ڈالی دانا یہ دیکھیں رائی دانا جو 4 ڈالتے ہیں وہ 1 3 ڈال دیا تھوڑا سا تیز کرتے ہیں تاکہ یہ ملنہ شروع ہو جائےً ساتھ میں اس میں میں زیرا ڈالوں گی ایک ٹیسپون لیول ایک ٹیسپون لیول اس میں زیرہ ڈال دیا اور 7 میں 1 1 1 ڈالوں گی کلونجی بس یہ تین مسائلے اب جا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا بھونتے ہیں تاکہ یہ کچھ کچھ چھوڑ دیں اس قرآہی میں جب آئیل ڈل جاتے ہیں یہ پورے نامسٹی کا یہ کام کرتی ہے ساتھ میں میرے پاس یہ دو ادھر ٹیماٹر ہیں میں نے پیسے ہوئے ہیں یہ فریز تھے میرے پاس تو وہ والے میں نے ڈال لیں آپ کے پاس فریز نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ اس میں پیسٹ ہی جائے اس میں میں نے ڈال دیئے ساتھ اس میں میں ڈال دوں گی آلو اس کا فرائی کریں گے تاکہ اس کا ذائقہ بہت اچھے سے ہو جائے یہ ہمیں ان کو دیکھیں بھونڈ رہی ہیں اس کو پانچ میں تقریباً بھونڈ رہا ہے ویسے یہ اُبلے ہوئے پورے کھل گلے ہوئے ہیں لیکن جہاں پہ جب آپ ان کو بھونڈیں گے سزائقہ بہت اچھے سے آئے جائیں گے یہ ماتر کے ساتھ اور یہ مسالے کے ساتھ بھونڈ لیں سہری میں رمضان میں یہ والی ترکاری بنائیں سب کو بہت مزہ آئے گا پراٹھوں کے ساتھ یا پوری کے ساتھ نام کے ساتھ جس طریقے سے بھی آپ نے کھانا ہے یہ سہری کے لیے بہت اچھے یہ آلو کی ترکاری بنتی ہے مانچ میں نے ہلکی کر دی ہے اب اس میں ڈال دے ہیں مسالے مسالوں میں ہزبے زائقہ سرخ میرچ ایک ٹی سپون پوٹی لال میرچ ہاف ٹی سپون خلدی کوارٹی ٹی سپون سوکھا دھنیا دردرہ سا کھٹا ہوئے ہوم میڈ ہے یہ ایک ٹی سپون تھوڑی سی پیپرکا پاوڈر یا کشبیری لال بیج یہ اس میں میں ڈال دوں گی کوارٹی ٹی سپون نمک ہزبے زائقہ ایک ٹی سپون بھر کے اب ان سب کو مکس کر دیتے ہیں تو چلیں اب میں اس کو مکس کرتی ہوں سب کچھ میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیتی ہوں کیونکہ مسالے بھی نہ جلیں اور آلو بھی جو ہیں وہ بھی سپنٹ ہو جائیں اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اس کا بہت ہی پیارا دیکھیں کلر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے گھر والے روزے دار خوش ہو جائیں گے یہ ترکاری کھار کے اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت آیا ہے اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا اور پانی ٹھیک ہے تقریبا ایک گلاس کے قریب اس میں پانی ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور اب میں نے کیا کرنا ہے اب یہ دیکھئے میں اس کو کیا کرنے لگی ہوں ایک میشر لے لیں ٹھیک ہے اور اس کو پریس کر دیں آلوں کو تھوڑا سا پیس دیں تو یہ تھوڑا سی دردری سی ہو جائے گی یہ بہت ہی مزے کے آلو بنتے ہیں ساتھ میں آپ اس کے پوریاں بنائیں پراتھے بنائیں جو بھی آپ نے سہری کے وقت کھانا ہے وہ بنائیں ناشتے کے لیے یہ بہت ہی مزے کی ترکاری ہے یہ دیکھیں میں اس کو پیس رہی ہوں دردری سے یہ ہو رہے ہیں یہ آپ پہلے بھی کر لیں لیکن وہ پھر اس کی بھنائی نہیں ہوگی آلوں کی اگر آپ یہ پہلے کر دیں گے تو جیسے میں نے آئل میں ان کو فرائی کیا ہے نا تو اس طرح پھر ذائقہ تھوڑا سارا ڈیفرنٹ آتا ہے روسٹیڈ آ جاتے ہیں جو آلو ہوتے ہیں نا تو ان کا ذائقہ اچھا آ جاتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو پہلے نہیں میش کیا ساتھ میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں کسوری میتھی ہافٹی سپون بھر کے یا اپنے حضب زائقہ اس میں آپ ڈال دیں اس میں میں نے مکس کر دی اور ساتھ میں اس میں میں ڈالوں گی ہرا دھنیا جتنا آپ کا دل کرتا ہے ہرا دھنیا کے ساتھ اس میں میں ڈالنے لگی ہوں تھوڑا سی ہری میرچے بھی ساتھ اسی کے اندر ہی ہیں یہ سارے اس کے اندر بھی یہ ڈالے لگی ہیں ہے نا مزے کی ترکاری سی بہت ہی مزے کی اور جو خوشبو اس کی آ رہی ہے نا اب یقین کریں مزہ ہی آ رہا ہے کڑا ہی آلو کہہ لے آلو کی ترکاری کہہ لے بہت ہی مزے دار یہ دیکھیں ساوس کتنی اچھی ہے اس کی ساتھ میں تو چلے اس کو میں تھوڑی دے کے لیے دم پر رکھتی ہوں تاکہ مسالیں اس میں اچھے سے رج بس جائیں کورمنٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں تاکہ خوشبو ان کے اندر آئے مسال مکیں تو چلے یہ اب اس کے دیکھتے ہیں یہ کہا تک پہنچا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی کنڈیشن دیکھیں دیکھیں اب یہ مکمل گاڑا ہو چکا ہے میں نے اس کو دھیمی آنچ پر رکھا تھا تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں بلکل اس کی گریوی آپ نے اس کو ایسے رکھتی ہے تاکہ روٹی کے ساتھ کھانے میں آسانی ہو یہ دیکھیں بلکل یہ گریوی اس کے ہے نا مزے کا بہت ہی مزے کے یہ ترکاری بنتی ہے ضرور بنائیے اور فیڈبیک دیجئے کہ آپ کو آج کی میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے چلو چلیں اب اس کو پلیٹ میں ڈالتے ہیں پلیٹ میں اس کو ڈالتے ہیں ڈونگے میں تو آپ کو ایک نظر میں اس کو یہ دکھا دو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تری بھی اوپر آگئی ہے اور ماشاءاللہ کلر دیکھیں اس کا کتنا خوبصورتہ لگ رہا ہے کہ یہ ابلے ہوئے آلووں سے ترکاری بنی ہے اور دیکھیں یہ کتنا پراتھوں کے ساتھ کھانے والی سوس جیسا یہ مثالن بنا ہے کون اس کو انکار کر سکتا ہے بڑے بچے بوڑے گھر والے سب ہی کھا کے بہت خوش ہوں گے اور اس کی خوشبو جو پھیلی ہوئی نا پورے گھر میں اس کا اپنا ہی ایک مزہ یہ دیکھیں ساتھ میں گرم گرم پراتھے پوریاں اور نام جس کے ساتھ بھی آپ اس کو کھانا چاہیں سرف کرنا چاہیں وہ آپ کی اپنی مرضی اور خوشی ہے تو کیسے لگیا آپ کو آج کی میری یہ ریسپی ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایسی نئی مزہدار سی گرم گرم سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے گا اور مزہ مزہ کے کھانے میں آکے کھائیے اور میری چینل کو لائک سبسکرائب کرنا بلکل مت بھونیے گا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر جائیے اللہ حافظ